فوٹ آباس کی ہونہار طالبہ جنہوں نے ایف ایسی پری انجینئر میں مردان بورڈ میں سیکر پوزیشن حاصل کر لی پاکستان کی کسی بھی کیریڈ کالیج کو نہیں چھوڑا جس کا میں نے ان سے کانٹیکٹ نہ کیا کہ آپ کے ایڈمیشن کب ہو رہے ہیں یہاں پہ گرلز کے لیے لاؤ ہے کہ نہیں محنت تو درکار ہے اگر ہم کہہ دیں کہ ہم محنت کے بغیر ہی کچھ اچیب کر لیں تو ایسی بات نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مصبہ نامید سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پائنٹ تو آج ہمارے ساتھ فوٹ آباس کی ایک ہونہار طالبہ ایک بیٹی ہمارے ساتھ موجودہ جنہوں نے فوٹ آباس سے ٹیوری کی اور مردان بورڈ میں سیکر پوزیشن حاصل کی ہے بتائیے گانشن نے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑی اس اچیب منٹ کے لیے سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی کہ مجھے یہاں پہ اس پلیٹ فارم میں موقع دیا گیا کہ میں بول سک ہوں اپنے پاکستان کی عوام سے اور ان بچیوں دن کے اندر ایک بہت زیادہ ہوپ ہے کہ وہ آگے جا سکتی ہیں لیکن انہیں کوئی ریسورس نظر نہیں آرہا تو ان کے لیے سپیشلی میں یہاں پہ موجود ہوں میں بتانا چاہوں گی کہ کوئی بھی کام ہے وہ ناممکن اور نامشکل نہیں ہوتا کچھ کام ہوتی ہیں جو ہمیں لکھ رہا ہوتے کہ وہ مشکل ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے آپ کو کوئی بھی چیز کچھ پانے کے لیے کچھ کو نہ بڑھتا ہے جنہوں نے سکسس حاصل کی اپنے زندگی میں اگر ہم ان کو ریڈ کریں ان کو پڑھیں ان کو جانے تو میں پتہ چلے گا کہ ان کو کچھ بننے کے لیے انہوں نے اپنی کمفرٹ زون کو چھوڑ دیا اور پھر وہ گئے تو میرا بھی یہی مقصد تھا کہ میں اپنی کمفرٹ زون کو چھوڑ دوں اور اپنے ملک اور اپنے قوم کے لیے کچھ کر سکوں تو اس کے لیے میں نے نہیں دیکھا کہ میرا یہاں سے وہاں کا سفر سولہ گھنٹے ہے چودہ گھنٹے ہے گھر والے تو الحمدللہ مجھے بہت سپورٹیو ملے پہلے بھی میں نے جو ایک بات کی ہے وہ یہ کہ ونگ جو ہیں وہ ہر گلز کے پاس ہیں لیکن ان کو آگے فلائی کروانے کے لیے ان کی پیرنٹ کی بہت زیادہ سپورٹ ان کو چاہیے ان کی بھائیوں کی ان کی فیملی کی سپورٹ تو الحمدللہ مجھے وہ سپورٹ دی گئی تو میں اڑ کے میں نے اپنے ونگز کو پروپر فلائی کروائر میں وہاں پہ گئی وہاں پہ جانے کے بعد جو تھا انٹویو انٹویو ٹیسٹ تھا وہاں پہ میں جب گئی کالیج میں تو ہنڈرڈ پلس کینڈیڈیرز تھے ترور آؤٹ دا ورڈ وہاں پہ کینیڈا امریکہ اور ہر ایک انسٹیٹوٹ سے جو تھا وہ طالبلم ٹیسٹ دینے آیا تھا تو ہر ایک انسان کنفیوز ہوتا ہے میں کنفیوز تھی لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پہ اتنا حقین تھا کہ اگر میں اتنا سفر طے کر کے یہاں پہ آئی ہوں تو میں ضرور کامیاب ہوں گی انٹویو ٹیسٹ کے بعد جب مجھے ریزلٹ میرا اناؤنس ہوا تو ٹو منتھ بعد میں ریزلٹ اناؤنس ہوا اس میں الحمدللہ میں جو تھی وہ سیلیکٹ تھی پھر اس کے ون منت بعد میرا جو تھا وہ انٹویو تھا انٹویو بھی الحمدللہ میں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ پاس کیا پھر ہمارا میڈیکل تھا میڈیکل بھی میرا کلیئر تھا اور پھر ہم جو ہے ایڈمیشن کر کے میں کیڑیٹ کالیج میں چلی گئی بہت سارے جو کینڈیوٹس ہیں وہ چھوڑ کے کالیج چلے جاتے ہیں کیونکہ لائف ایزی نہیں ہے وہاں پہ آپ کو صبح چار بجے سے اٹھنا پڑتا ہے رات کے دس گیارہ بجے آپ کو سونا پڑتا ہے اور وہی روٹین آپ کو ڈیلی فالو کرنی پڑتی ہے میں جب وہاں پہ گئی تو میں تھکی بھی میں روئی بھی یہ بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ روئیں آپ تھکی آپ کسی کو فیل نہ کروائیں اور اللہ پہ یقین رکھیں اور بس اپنے عظم کو اتنا مضبوط کریں کہ آپ کے چھوٹی چھوٹی ہڈلز ہیں وہ آپ کو پریشان نہ کریں پہلے تین چار منت تھے وہ تو بہت زیادہ ہمارے لئے مشکل تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ سلطل نے بہت کرم کیا کیونکہ یہ بیک ورڈ ایریا ہے جو تعلیم یہاں پہ حاصل کی ہے میٹرک میں اس نے مجھے فائدہ تو دیا لیکن بہت کم کیونکہ یہاں کا سلیبس اور وہاں کے سلیبس میں بہت فرق تھا وہاں کے جو ٹیچرز تھے انہوں نے میرے ہنمائی کی مجھے ایکسٹر کلاسیز دیں میں جب وہاں پہ گئی تو پھر فرسٹ این میں جو تھا میرا انہوں نے فرسٹ این میں مجھے سیکنڈ پوزیشن پری انجیننگ میں میں نے حاصل کی اس کی بیس پہ مجھے جو ہے وہ سلور اوارڈ لائف میں فرسٹ ٹائم ملا پھر اس کے بعد سیکنڈ یئر میں مجھے جو ہے وہ کلاس ریپریزنٹیٹیو بنا دیا گیا ہول کالیج کا سب جو تھے جونئرز اور سینئرز وہ انڈر تھے میرے تو یہ ایک بہت بڑی ریسپونسیبیلیٹی تھی اس ریسپونسیبیلیٹی کو میں اکیلی جو ہے وہ نہیں نہیں بہا سکتی تھی اس میں میرے ٹیچرز اور وہاں کا جو سارا سٹاف تھا وہ میرے ساتھ تھا سیکنڈ یئر میں پری انجیننگ میں پھر میری اوٹ اوٹ او ٹویل ہنڈرڈ میرے ایلائیون زیرو ایٹ مارک تھے جو کہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق بھی بہت سی یونیورسٹیز بھی ہیں آپ نے کیوں چھنا اس کے لیے اور اپنی تعلیم کے لیے میٹرک کے بعد میں نے اپنی ساری ریسرچ ایک مہینہ مجھے لگا میں نے پاکستان کے کسی بھی کیریڈ کالیج کو نہیں چھوڑا جس کا میں نے ان سے کانٹیکٹ نہ کیا میں نے ان سے پوچھا نہ ہو کہ آپ کے ایڈمیشن کب ہو رہے ہیں یہاں پہ گلز کے لیے لاؤ ہے کے نہیں پھر میں نے سب سے فرس پہ پایا گلز کیریڈ کالیج مردان کو کیونکہ یہ ایشیا کا سب سے پہلا لڑکیوں کے لیے بنایا گیا کیریڈ کالیج پاکستان میں ہے اس کے علاوہ اور بھی کیریڈ کالیجز تھے لیکن وہ پرائیویٹ تھے اور یہ ہے سیمی گورنیٹ اس پہ ملیٹری اور گورنیٹ دونوں کا ہاتھ ہے تو میں نے چاہا کہ میرا آگے کا ایم تھا ہے کیریڈ کالیج میں چاہتی تھی میں پری کیریڈ بنوں میں وہاں جاؤں میں پڑھائی تو کسی بھی انسٹیٹوٹ میں ہو سکتی ہے لیکن میں چاہتی تھی میں وہاں پہ جاؤں ڈیسیپلن کو عبزر کروں مجھے پتا چلی کہ مجھے کس طرح سے کھانا ہے مجھے کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے بس بھی مختلف ہے ہم آم بورڈ کی نسبت تو اس میں کیا کہنا چاہیں محنت تو درکار ہے اگر ہم کہہ دیں کہ ہم محنت کے بغیر ہی کچھ اچیب کر لیں تو ایسی بات نہیں ہے آپ کو ایک چیز جو ہے وہ پکی پکائی آپ کے آگے نہیں رکھ دی جائے گی کہ آپ اسے کھا لیں اس کے لئے آپ کو ضرور محنت کرنی پڑے گی اور جو میں نے وہاں پہ محنت کی وہاں پہ ہماری ٹریننگز ہوتی تھی ہماری پیٹی تھی ڈریل تھی ہمیں صبح چار بجے اٹھایا تھا کہ ہم اٹھ کے رننگ کریں ایکسرسائز کریں پھر ہم ڈریل کریں اور اس کے بعد ہم سے کلاسیز ہوتی تھی لاس پر نوشین یہ بتائیے گا کہ آپ کا نیکسٹ کیا مشن ہے کیا آپ کا لیوہ کیا کہنا چاہیں گی سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی زندگی کا جو پہلا ایم ہے پہلا مقصد تو یہ بنائے ایک اچھا انسان بنے تو میرا بھی اپنے جو ایم کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا کہ میں ایک اچھا انسان بنوں دوسرا جو میرا ایم ہے وہ میرا پاکستان ائر فورس کو جوائن کرنا ہے جس کے لیے میں اپنی ہر ممکن ٹرائے کروں گی وہاں جانے کے لیے بی ایس اے ائی کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد کانٹینیو ساتھ کروں گی پاکستان ائر فورس کو